فیلو فرنس گوڈ مورننگ اور ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہو آپ سب آشا کرتی ہوں کہ سب اچھے ہوں گے بہت اچھے ہوں گے اور میں بھی اچھی ہوں تو فرنس یہاں پہ ہو رہا ہے صبح پانچ صبح پانچ کا ٹائم ہو رہا ہے لگ بگ اور میں اٹھ کے ابھی ابھی آئی ہوں تو سب سے پہلے میں نے بھگوان جی کو پرنام کیا اور اس کے بعد اب میں جاری ہوں ساری دروازے کھول دینے کے لیے جس سے کی صبح کی روشنی اور جو سندر اور میچی میچی ہوا ہی ہوتی ہے نا وہ ہمارے گھر کے اندر آ سکے تو بس دیکھیں میں نے یہاں پہ کھول دیا ہے سب سے فرنٹ والا دور کیونکہ یہ سب سے فرنٹ والا دور اور بالکنی کا ایریا کھولا ہے تو سب سے اچھی ہوا جو ہے ہمارے گھر میں یہی سے آتی ہے اور اس کے بعد میں نے سائیڈ والا بھی دور کھول دیا ہے اور اس کے بعد اب میں سیدھا جاتے ہوں اپنے کچن میں تو دیکھیں بس کچن میں آگئی ہوں لائٹ وغیرہ کھولا میں نے اور یہاں میں نے صبح بچوں کے لیے بنانے کیلئے رات میں چنے بھگو کے رکھ دیئے تھے کیونکہ بچوں کا من تھا خاص کر ویرات کا کہ میں اس کو صبح ناشتے میں چنے دوں تو بس وہی میں نے چنے بھگو تھے تو میں نے دھوکے یہاں پر چڑھا دے رہی ہوں اس کو اُبننے کے لیے کیونکہ آپ سب جانتے ہو نا کہ چنہ اُبننے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ اگر اچھے سے نہیں گلے گا تو پھر کھانے میں بھی ٹیسٹ نہیں آتا تو اس لئے میں نے اٹھتے ساتھ ہی رکھ دیا ہے چنہ اُبننے کے لیے اور اس کے بعد پھر میں لے کر کے آگئی ہوں جھاڑو تو سب سے پہلے میں جھاڑو اپنے کچن میں ہی لگاتی ہوں مطلب میں سٹارٹنگ جھاڑو کی یہی سے کرتی ہوں باقی تو کچن رات میں ہی کلین ہو جاتا ہے اور بس جھاڑو اگرہ کے لیے نا صبح تھوڑا سا رہ جاتا ہے تو صبح ایک بار جھاڑو بھلے ہی سامنے سامنے لگاؤں لیکن لگا لیتی ہوں تو بس ابھی ٹائم بہت تھا اور چنے بھی ابھی نہیں اُبنے تھے تو میں نے کچن میں جھاڑو لگائی اور اس کے بعد پھر میں نے پورے گھر میں جھاڑو لگا لی کیونکہ یہ کام بھی میرا بہت ضروری رہتا ہے اور ایک بار جھاڑو صبح لگ جائے تو من بھی شانت ہو جاتا ہے کہ ہاں چلو گھر بازی نہیں ہے اور صبح صبح ہمارے گھر میں کم سے کم جھاڑو لگ گئے گھر ہمارا صاف ہو گیا صبح صبح ایسا کرنے سے گھر میں ویسے بھی positivity آتی ہے اور جو کی ہر گھر کے لیے بہت ضروری ہے گھر میں صاف ستھرائی ہونا اور صبح گھر کا جھاڑو لگانا اور جھاڑو لگنا چاہیے سب سے پہلے نا صبح صبح گھر میں کیونکہ جب سورج نکل آتا ہے اور اس کے بعد سے بہت سے گھروں کا ہوتا ہے کہ چھ بجے سات بھی جھاڑو لگتی ہے تو یہ اچھا نہیں ہوتا ہے گھر میں اپنا positive thought رکھنے کے لیے اپنے گھر کو positive بنانے کے لیے گھر میں صبح ہی جھاڑو لگا دینی چاہیے اس سے گھر ہمارا بہت زیادہ مطلب اچھا فیل کراتا ہے ہمیں ہمارا گھر تو دیکھیں میں نے پورے گھر کے اندر جھاڑو لگا لی اور ابھی bedroom چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہاں پہ ابھی ان کے ڈیڑا اور پدی ویراد بھی ابھی سوئے ہیں میں نے اٹھایا نہیں ہے ان کو کیونکہ ایک دم سے اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے بچے ایک دم سے رات میں دیر سے سوتے ہیں کیونکہ نیند ہی نہیں آتی کیونکہ شام کو ریسٹ کر لیتے ہیں نہ تو پھر رات میں اتنے جلدی نیند نہیں آتی تو اس لئے صبح بھی میں بہت جلدی نہیں اٹھاتی ہوں اتنا ٹائم سے اٹھاتی ہوں کہ اپنا اٹھ جائے نہ ہاتھ ہو کے ریڈی ہو کے سکول چلے جائے تو میرے پاس ٹائم تھا تو پھر میں نے دیکھے یہاں پہ جھاڑو لگا لی ہے عبالکانی تک پورا میں لگا لی رہی ہوں اور دماغ میں یہی چل رہا ہے کیونکہ بچوں کا ناشتہ ریڈی کرنا ہے ان کو اٹھانا ہے کبھی کبھی تو مجھے اٹھانا پڑتا ہے ورنہ ویسے بھاری اور ویراد کی عادت کیا ہے کہ وہ لوگ اپنا الارم لگا کے لیٹھتے ہیں اور الارم بستے ہی اٹھ جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں اٹھتے تو پھر مجھے اٹھانا پڑتا ہے تو بس دیکھیں جھاڑ لگا کے میں سیدھا واپس آگئی کچھن میں اور کچھن میں آنے کے بعد کہ یہاں پہ تھوڑی سی اس میں سٹیم بنی رکھی ہوئے تو پھر میں نے اس کی سٹیم نکالی چنے چیک کرنا ہے یہاں پہ کی چنے اچھے سے گل چکے ہیں تو یہاں پہ میں نے چیکیا چنے اچھے سے گلے ہوئے تھے اور دیکھیں ہم عورتوں کو کیا ہے کہ صبح سے اٹھتے ہیں میک اپ کر لیتے ہیں صبح کا پورا اپنے دماغ میں تیار کر لیتے ہیں کہ مجھے کرنا کیا ہے تو بہت آسانی ہوتی ہے اور میری کچھ ہی عادت ہے کہ میں رات میں اس سب اگر پلان کر لیتی ہوں کہ مجھے صبح اٹھ کے کرنا کیا ہے تو اتنا زیادہ مجھے پریشانی نہیں ہوتی ہے اپنا ٹائم سے سارا کام میرا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں سارا کام میں ٹائم سے کرنے کے بعد ہی میں یہاں پہ اپنے دو دو تین تین چینل میں ٹائم دے پاتی ہوں اور اس کو کنٹینیو کر پاتی ہوں تو بس اسی طرح سے کچھ روٹین اگر ہم بنا لیتے ہیں اور ایک شیئر ڈیوٹ تیار کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں کسی بھی کام کو کرنے میں پرابلم نہیں ہوتی ہے تو دیکھیں باتو باتو یہاں پہ میں نے چنے بھی چھونگ دیئے اور یہاں پہ میں دودھ نکال لی رہی ہوں بچوں کے پینے کے لیے تو اس کو گرم کر دوں گی تب ہی فریش کا رکھا ہوگا ہے تو تھوڑا سا گنگنہ ہو جائے گا تب پییں گے اور بتا دو آپ کو کہ یہاں پہ بچے دونوں اٹھ چکے ہیں اور وہ دونوں چلے گئے تھے نہانے اتنی دن میں میں نے اپنا یہاں پہ سارا کام جو ہے سب پورا کر ڈالا اور بچوں کا دودھ وگرہ سب گرم کر لیا ہے اب یہاں پہ نکال رہی ہوں دودھ تو چھان کے نکال رہی ہوں کیونکہ اگر ہلکی سی بھی ملائی اگر ان کے دودھ میں چلی جائے تو پھر یہ لوگ دودھ نہیں پیتے اس لئے جب بھی ان کو دودھ دیتی ہوں تو چھان کے دیتی ہوں اوپر سے میں نے اس میں پیڈیا شور پاورڈر ڈالا ہے کیونکہ یہی ان لوگ کا فیوریٹ ہے زیادہ تر یہ لوگ یہی پینا پسند کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ دودھ نکال دیا اور یہاں پہ چنے بھی ہو گئے تھے تو ان لوگ کو میں نے ناشتہ ریڈی کر دیا اب جاتی ہوں ان کو فٹا فٹ سے میں ناشتہ دے کر کے آتی ہوں کیونکہ اکر ناشتہ دینے میں لیٹ ہو جاتی ہے تو یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ سکول لیٹ نہیں ہونا چاہیے تو دیکھیں یہاں پہ بٹو بھی ریڈی ہے بیرات آپ دیکھ سکتے ہو باہر بالکنی میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو یہاں پہ میں نے ناشتہ رکھ دیا ہے ڈائنین ٹیبل پہ کھانے کا مند نہیں تھا تو یہ لوگ نے بولا یہی پہ رنگ دو تو میں نے یہی ہال میں رکھ دیا ہے اور بس اب میں جاری ہوں کچن میں میری کافی بھی بن چکی ہے تو بس میں لے کے اپنا یہاں بیٹ رہی ہوں اور ایک کپ کافی پی لوں کیونکہ میرا سرداد نہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور بینہ کافی کے وہ ہوتا ہی رہتا ہے یا تو یہ میری مانسک استثیح ہے ایسی کہ میں سوچتی ہوں یا یہ ریالٹی ہے مجھے نہیں پتا لیکن ہاں ہوتا ہے جتک میں پینے لوں مجھے آرام نہیں ملتا ہے تو اس لئے میں بیٹو بھی آگئی تھی وہاں سے اٹھ کے یہاں میرے پاس بیٹ کے ناشتہ کرنے کے لئے اور دیکھیں آج یہ بھی اٹھ چکے ہیں کیونکہ آج بیٹو سکوٹی سے نہیں جاری ہے آج جائے گی ان کے ساتھ اور لوٹے گی تو پھر میٹرو سے لوٹے گی کیونکہ یہ چلے جائیں گے اپنے آفیس تو آج ویرات اور پاری دونوں لوگ میٹرو سے آئیں گے ویرات بہت خوش ہے کہ آج دیدی کے ساتھ میٹرو سے آئیں گے تو دیکھیں دونوں لوگ جا رہے ہیں گاڑی دونوں نے نکال لی بس ان لوگوں کو چھوڑ کے میں آگئی اور اپنی کافی میں چھوڑ کے گئی تھی کہ میں ان کو جینے تک چھوڑ دوں باقی نیچے نہیں گئی تھی میں تو بس یہاں بیٹھ کے میں نے پی ہے کافی اور اس کے بعد میں لگ گئی ہوں اپنے کام میں تو سب سے پہلے میں کلیننگ سٹارٹ کر رہی ہوں اپنی ڈائننگ ٹیبل سے جو کہ آپ نے دیکھا کتنا فیلا ہوا فیلا ہے کیونکہ جب ہم ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں تو کچھ سامان یہاں وہاں چھوٹی جاتا ہے آپ چاہے جتنی بھی کوشش کر لو تو بس وہی کچھ ایسا ہے کہ میرا میرر اور اسٹک وغیرہ سب یہی پہ پھیلی تھی تو سب میں نے ایک ایک گھر کے سامان ہٹایا اور جہاں پہ جو رکھنے کی جگہ ہے وہاں پہ میں نے رکھی اور ڈائننگ ٹیبل ابھی آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے ویڈیو میں میں نے دکھایا آپ کو کہ میں نے ٹیبل اندر کر لی ہے کیونکہ کافی سمیں سے یہ بہاری پڑی تھی اور جب ٹیبل یہاں پہ رہتی ہے تو آپ کبھی بھی دیکھو گے مائنڈ کرو گے تو اس کے اوپر بہت سارا سامان آ جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ اب کی میں ایسا نہیں گھنے دوں گی بچوں کو کیونکہ بچے بچے ہیں جب ان کو کھالی دکھتا ہے تو وہ کاؤپی کتاب سب کچھ یہی رکھ دیتے ہیں جب اپنے سٹڈی روم میں نہیں جاتے ہیں پڑھنے رکھنے کے لیے تو اس لئے میں نے سب سے پہلے کری ہے اس کی کلیننگ اور اس کو میں تھوڑا سا بھی مطلب اس پہ سامان سجا دوں گی جس سے کہ بچوں کو لگے گی نہیں یہاں پہ کوئی سامان نہیں رکھنا ہے پھر میں نے جو اگل بگل پورٹ لگے تھے ان کی بھی کر لی یہاں پہ کلیننگ پوری اچھے سے اور دیکھیں میں نے یہ جو پورٹ تھا نے تو اس میں میں نے یہاں پہ پی بلز ڈال کے اور وارٹر بال اور اس میں پالن ڈال کے میں نے یہاں پہ اس کو رکھ دیا ہے تو دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے اور بچے بھی اب مطلب دیکھ کے یہاں پہ کوئی سامان نہیں فیلائیں گے اس کے بعد میں سیدھا آگئی اپنے بیڈ روم میں اور آج مجھے اس کا بیڈ شیٹ بھی چینج کرنا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ لاؤ یہ جو اس میں بیڈ میں پنی لگی ہوئی ہے تو میں اس کو ہٹانے کی میں بہت دن سے سوچے تھی کیونکہ جب پنی نئی نئی تھی تب تو اچھی لگتی تھی لیکن اب کافی پرانا ہو گیا ہے مطلب ہاں پھر بھی سال بھر ہونے آ رہا ہوگا تو پنی جو ہے وہ کافی مطلب اب دور سے دیکھنے سے ہی گندی گندی سے لگتی ہے تو میں نے کہا اللہ آج ہٹا دیتے ہیں اور ہم کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ سوچتے رہ جاتے ہیں لیکن سمیں نہیں ملتا یا یہ کہیے کہ تھوڑا سا آلس کر جاتے ہیں تو نہیں کر پاتے ہیں تو وہی میں کافی دنوں سے سوچتی تھی کہ میں اس کو ہٹا دوں گی لیکن نہیں ہٹا پائی تو آج میں نے سوچا کہ چلو آج میں اس کو ہٹا ہی دیتی ہوں تو دیکھیں بس یہاں پہ میں لگ گئی ہوں پنی کاٹنے میں کیونکہ ٹائٹ بہت تھی ہاں سے کھیچنے کی کوشش کری تو نہیں ہو پا رہا تھا میرے سے تو پھر میں نے یہاں پہ دیکھیں سب ہٹا دیا کارٹ بیٹ کے اور جو سائیڈ کی ٹیبل ہے اس میں بھی تھی تو وہ بھی میں نے ہٹا دی پھر میں نے جو سائیڈ میں وال وغیرہ ہے تو اس کو اچھے سے کلین کر لوں اور اس کے جو ٹیبل کے پیچھے ہے یہاں پہ پہنچہ تک کچڑا ہو گیا تھا اور یہ ٹیبل اس سے آگے نہیں آ رہی تھی مجھے لگ رہا کہ بیٹ تھوڑا سا تیرچھا فٹ ہوا ہے تو اب جب میں فٹ کراؤں گے اس کو کھول کے تب میں برابر سے کرواؤں گی تو اس میں ٹائم لگے تو میں نے سوچا جتنا آگے آ رہا تو نہیں کر کے میں فیلال صافائی کر لوں تو پیچھے سے میں نے پورا اس کو اس طرح سے آگے ہٹا کے جھاڑو نکالی ہے تو بہت کچڑا نکلا تو چلی اب کل ملا کے میرا بیڈ کے آس پاس کا ایریا بھی ایک دم کلین ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ بدلی ہے بیڈ شیٹ تو یہ والی بیڈ شیٹ بہت بڑی ہے اور آپ کو کافی ٹائم بات دکھ دی ہوگی تو میں نے اس کو اس طرح سے پورا پہلے سوچا میں نے کہ تھوڑا سا لٹکاؤں گی لیکن بیڈ شیٹ بہت بڑی ہے تو کافی نیچے تگال تھی مطلب جمین تک چھو دی تھی تو پھر میں نے اس کو سائیڈ میں دبا دیا اور پھر یہاں پہ میں نے ڈال دی ہے پیلو کور اور پنگ کلر کی بیڈ شیٹ ہے تو اس کے ساتھ میچنگ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا لگ سے تو یہ سوفی کے کور ہے پرانے ہیں اور اب میں یوز نہیں کرتی اس کو میں نے ایک دو بار ہی یوز کیا تو بس اس طرح سے دیکھیں میں نے اس کا سیڈ بنا کے لگا دیا اور آگے کی سیٹ جو آپ دیکھ رہے ہو تو یہ میرا ایک کارٹن ہے جو کی ویسٹ ہے مطلب ویسٹ ہے کیا ہے کہ اس کے ساتھ کے اور کارٹن نہیں ہے تو یہ سنگل کارٹن بچا تو میں نے کلاؤ اس کو یہاں پہ لگا دیتی تو میچنگ بھی اچھی ہو گئی اور بیڈ رنر جیسا ہی کام کر رہا اس کے بعد دیکھیں جو بھی یہاں پہ پڑھنی وغیرہ نکلیں تو کافی کچڑا ہو گیا تو پھر میں نے یہاں پہ لگائی ہے بیٹھ کے جھاڑو اچھے سے بس بھاکی جھاڑو تو مارننگ میں لگائی چکی تھی تو بعد جھاڑو لگائی جھاڑو لگانے کے بعد میں نے لگایا ہے پوچھا اسے بعد میں سیدھا گئی نہانے کے لیے اور نہانے دونے کے بعد پوچھا ہو جا کر کے دیکھیں میں آگئی ہوں اپنے آنکھ کی چن میں اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کافی اپنے لیے اور اپنے ہزبنڈ کے لیے جو کہ وہ ابھی ابھی آئے ہیں بلکل تو میں نے کہا چلو کچھ ناشتہ تو کر لیتے ہیں مارننگ میں تو ان کے لیے تو میں نے چنے رکھے تو چنے اگر دیکھا جائے تو کافی رکھے ہوئے ہیں لیکن مجھے نہ کھانا نہیں ہے تو یہ کل لے کر کے آئے تھے پینٹ بٹر تو آج اس کی اوپننگ میں ہی کر رہی ہوں ویسے لائے تو بچوں کے لیے گیا ہے لیکن میں نے سوچا کہ لو آس دیکھتے ہیں میں نے سچ بتاؤں تو میں نے اس کے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا تو میں نے سوچا لو دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کیا سا ہوتا ہے کیونکہ مجھے یہ سب کھانا پیننا زیادہ پسند نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے پھر لگایا ہے پینٹ بٹر بریڈ میں کیونکہ مجھ کو بٹر لگا کے ہی بریڈ کھانی مجھے چنے نہیں کھانے کا منتا تو اس کے بعد میں نے ناشتہ نکالا اور پھر ہم آگئے ہیں یہاں بالکنی میں تو دونوں ہزبنڈ وائی بیٹھ گئے یہاں پہ تھوڑی سی گپ شپ بھی کرتے جا رہے ہیں اور آپس میں بات چیت اور ناشتہ بھی ہو گیا تو چلیے پھر یہ والے ولوگ کو یہی پہ خسم کرتے ہیں اور ایسے بیٹھ کے ناشتہ کرنا نا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے پھر ان کے ساتھ تو اگر آپ کو بلوگ پسند ہے تو لائک کیجئے چینل پر فرس ٹائم ہو تو سبسکرائب کیجئے اپنے پیار اپنے سپورٹ بنائے رکھے گا ملیں گے نیکس بلوگ میں بابائی تھانکس فور واشنگ